بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بیان کروں گا پڑوسیوں کے حقوق صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم وہ ایمان نہیں رکھتا پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کون ایمان نہیں رکھتا فرمایا کہ وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے مشکات میں آیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بر کر کھائے اور اس کا پڑوسی جو اس کے پہلو میں رہتا ہو بھوکا رہے اور سحی مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے ابو ذر جب تو شوربہ پکائے تو کچھ پانی زیادہ کر دے اور اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری کر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مسلمان عورتوں کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو ہدیہ دینے کو حکیر نہ سمجھے اگرچہ ایک بکری کی کیری ہی کیوں نہ ہو عورتوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ کوئی معمولی چیز اپنی پڑوسن کے گھر بیجنا پسند نہیں کرتی ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کے یہاں کوئی اچھی چیز بیجے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو ہدایت فرمائی کہ معمولی سے معمولی ہدیہ بھی اپنے پڑوسیوں کے یہاں بیجو اور جن عورتوں کے پاس پڑوسن سے ہدیہ آئے اور وہ معمولی ہو تو انہیں محبت سے لے لینا چاہیے اس کو نہ تو حکیر سمجھیں اور نہ تنقید کریں صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میرے دو پڑوسی ہیں تو ان میں سے کس کے یہاں ہدیہ بیجوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پڑوسی کے یہاں جس کا گھر تیرے گھر سے زیادہ قریب ہو مشکات میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ اور رسول اس سے محبت کریں تو اس کو چاہیے کہ جب وہ گفتگو کرے تو سچ بولے اور اس کے پاس جب امانت رکھی جائے تو اپنے پاس رکھی گئی امانت کو مالک کے پاس باحفاظت لوٹائے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے مشکات میں آیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا فلا عورت بہت زیادہ نفل نمازیں پڑھتی ہیں نفل روزہ رکھتی ہیں اور صدقہ کرتی ہے اور اس لحاظ سے وہ مشہور ہے لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی اور اس آدمی نے پھر کہا کہ اے اللہ کے رسول فلا عورت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کم نفل روزے رکھتی ہیں اور بہت کم نفل نماز پڑھتی ہیں اور پنیر کے کچھ ٹکڑے صدقہ کرتی ہیں لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچوا تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں جائے گی برحال پہلی عورت جہنم میں اس لیے جائے گی کہ اس نے بندوں کے حقوق مارے ہیں پڑوسیوں کا حق یہ ہے کہ اسے عزا دی جائے اور اس نے یہ حق ادا نہ کیا اور دنیا میں اس نے اپنے پڑوسی سے معافی بھی نہیں مانگی اس لیے اسے جہنم میں ہی جانا چاہیے مشکات میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جن دو آدمیوں کا مقدمہ سب سے پہلے پیش ہوگا وہ دو پڑوسی ہوں گے یعنی قیامت میں حقوق العباد کے سلسلے میں سب سے پہلے خدا کے سامنے وہ شخص پیش ہوں گے جو دنیا میں ایک دوسرے کے پڑوسی رہے اور ایک نے دوسرے کو ستایا اور ظلم کیا ان دونوں کا مقدمہ سب سے پہلے پیش ہوگا